بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس اوبجیکٹ ورینٹر پروگرامنگ وی جابا کی کلاس میں آج ہم ایبسٹریکٹ کلاس اینڈ ایبسٹریکٹ میتھرز کو ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہے ایبسٹریکٹ کلاس ایک کیسی کلاس جس کی ڈکلیریشن کے وقت آپ ایبسٹریکٹ کا کی ویڈز کے ساتھ جوز کریں تو کلاس ایبسٹریکٹ کلاس کہلاتی ہے ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر ایبسٹریکٹ میتھرز بھی ہو سکتے ہیں اور نون ایبسٹریکٹ میتھرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو اگر کسی کلاس کے اندر ایک بھی ایبسٹریکٹ میتھرز ہوگا تو وہ کلاس جو ہے وہ اس کو ایبسٹریکٹ ڈکلیر کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر کسی کلاس کو آپ ایبسٹریکٹ ڈکلیر کرتے ہیں تو اس کلاس سے ہیں لیکن اگر آپ ایک کلاس کو abstract deklair کرتے ہیں تو اس کلاس سے مزید کلاسز کو inherit کیا جا سکتا ہے اور abstract کلاس کے abstract methods کی implementation جو ہے وہ child یا subclasses میں provide کی جا سکتی ہے تو جب آپ کسی method کو abstract class میں deklair کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی implementation نہیں دینی ہوتی بلکہ اس کی child کلاسز میں اس کی implementation کو دینی ہوتی ہے for example یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کا نام ہے employees اس کو ہم نے abstract declare کیا ہے اور اس کے کچھ private data members ہیں like name جو کہ string type کا ہے and address like وہ بھی string type کا ہے اس کلاس کے اندر ہم نے ایک constructor ہے جو کہ parameterized constructor ہے employee کا وہ ہم نے declare کیا ہے اور اس میں ہم نے 3 times کے parameter پاس کیا ہے ایک ہے name جو کہ string type کا ہے then address ہے جو کہ again string type کا ہے پھر ہمارے پاس ہے number جو کہ integer type کا ہے اس constructor کی definition کے اندر ہم نے just ایک statement دی ہے system.out.print talent جو کہ output console پہ ایک message print کرے گا constructing an employee next to a line ہے this.name is equal to name یہ statement show کرتی ہے کہ this جو ہے یہ represent کر رہا ہے current class کے object کو یعنی کہ employee class کے object کو and name جو ہے یہ private data member ہے اس class کا اور is equal to کے بعد جو name ہے یہ وہ name ہے جو کہ employee کے جو constructor ہے اس میں پاس کیا جا ہے then constructor کی definition complete ہونے کے بعد یہاں پہ ایک اور method ہے جس کا نام ہے compute pay اور یہ return کر رہا ہے ہمیں کوئی double type کا number اب اس کی جو definition ہے اس میں just ایک وہ بھی output console پہ ایک print کا message ہے inside employee compute پہ اور return کروا رہے ہیں ہم اس سے something like 0.0 اب اس class کو جب ہم اس کے instance create کرنے کی کوشش کریں گے main method کے اندر جیسے کہ ہم نے اس code میں دکھایا ہے آپ کو کہ employee E یعنی employee جو کہ ایک abstract class تھی اس کا ہم نے object بنانے کی کوشش کی ہے E is equal to new employee constructor کو declare کرنے ہیں new operator issues ہو رہا ہے memory کو initialize کرنے کیلئے اور اس کو ہم اس کے constructor میں charge w pass کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ error دیکھا کیونکہ employee ایک abstract class ہے اور abstract class کے objects create نہیں ہو سکتے سو جو further job code ہے وہ یہاں پہ ایک دیکھوٹ نہیں ہوگا یہاں پہ error آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس abstract methods کیا ہوتے ہیں students abstract method وہ method جن کے ساتھ آپ abstract کا keyword جوز کرتے ہیں وہ abstract method ہوتے ہیں لیکن abstract method کو abstract class کے اندر declare کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے classes کے اندر declare نہیں کیا جا سکتا اور جب بھی آپ نے کسی class میں abstract method declare کرنا ہے تو وہ ہاں پہ اس کے آپ نے definition provide نہیں کرنے just اس کے signature دینے ہیں یعنی اس کی body وہاں پہ provide نہیں کرنی کیونکہ abstract method کی جو implementation ہے وہ parent class میں نہیں ہوتی بلکہ child class میں ہوتی ہے یا پھر sub classes میں ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ curly braces کی بجائے جہاں پہ آپ اس کی definition لکھ رہے ہیں وہاں پہ curly braces کی بجائے semi-coron دے دیتے ہیں جسے ہی پتا چکتا ہے کہ یہ اس کی signature ہیں یہ اس کی definition نہیں ہے اور پھر آپ جب اس کو جو abstract class ہے اس سے کوئی نئی classes آپ inherit کرتے ہیں تو inherited classes میں آپ نے کیا کرنا ہے اس method کو جس کو آپ نے abstract class میں abstract method declare کیا ہو اس میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے override کرنا ہے یعنی اس کی implementation وہاں پہ provide کرنا ہے for example یہاں پہ ہمارے پاس method ہے جس کا نام ہے double type کا ہے compute پہ تو اس کو ہم نے یہاں پہ abstract declare کیا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ abstract class employee کا method ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کی implementation یا definition provide نہیں کی اور ہم نے کیا کیا curly bracket کی بجائے یہاں پہ semi-coron provide کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کی signature ہیں یا پھر اس کی prototype ہے اس کی جو definition ہے وہ override کی جائے گی اس کی child classes میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو employee class تھی جو ایک abstract class ہے اس سے ہم نے ایک اور class extend کی جس کا نام ہے salary اب salary class کے اپنا ایک private data member ہے double type کا salary ہی اس کا نام ہے اور ایک اس کا اپنا جو method ہے اس کو وہ یہاں پہ override کر رہا ہے compute pay یہ compute pay method ہے parent class کا اور یہ abstract method ہے اور اس کی implementation ہم یہاں پہ child class یعنی کہ salary class کے اندر کر رہے ہیں اب یہاں پہ کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے چھوٹا سا code لکھا ہو ہے system.out.println computing salary concatenate get name method کے ساتھ اور return کروا رہے ہیں جو بھی return کرے گا وہ salary کو اس کو 52 سے divide کر رہے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک abstract class کیا ہوتی ہے اس کو کیسے declare کرتے ہیں پھر ایک abstract method کیسے ہم declare کرتے ہیں اور abstract method کو declare کرنے کے بعد اس کو implement ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی question ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ مجھ سے google class میں بھی پوچھ سکتے ہیں ورس اپ نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں till then اللہ حافظ بھی پوچھ سکتے ہیں بھی پوچھ سکتے ہیں موسیقا